السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے جس کی تحقیق ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ نے کی ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمہ اللہ کو اس صحیفے کے دو نسکے ملے تھے ایک قدیم نسکہ برلین سے اور دوسرا دمشق کی ایک لائبرری المکتبت الظاہریہ سے ملا تھا انہوں نے دونوں نسکوں کا تقابل کرنے کے بعد دمشق والے نسکے کو انیس سو ترپن عیسوی میں شائع کرا دیا جس میں کل ایک سو ارتیس آحادیث شامل تھی صحیفے ہمام بن منبہ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ کی تمام آحادیث اس صحیفے کی دریافت سے قبل مسند احمد بن حنبل اور مسنف عبد الرزاق میں آ چکی تھی جبکہ بعض حدیثیں بخاری و مسلم اور بعض دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں مگر اصل صحیفہ دریافت ہو جانے کے بعد اس کی اہمیت اور افادیت اور بھی بڑھ گئی اور ان حضرات کے لیے عبرت و نصیحت کا ذریعہ بھی ہو گئی جو لوگ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک کا شکار ہے اور حدیثوں کی صحت کے تعلق سے لوگوں میں غلط فہمیاں فیلاتے رہتے ہیں حضرت حمام بن منبہ رحمہ اللہ تابعین کے گروہ سے ہیں جنہوں نے ان احادیث کو اپنے استاذ مشہور صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بلا واسطہ حاصل کیا اور نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ نہ صرف اس کی حفاظت کی بلکہ حد تلوسعہ دوسروں تک بھی پہنچایا چونکہ اس صحیفے میں موجود احادیث سنت اور راویوں کے سلسلے سے بے نیاز ہے اور ان کی صحت میں کسی طرح کے کلام کی گنجائش نہیں ہے اس لیے افادہ عام کے غرض سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ غربہ 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 غربہ